باب الربا بیوئے صحیحہ اور بیوئے فاسدہ بیوئے مکروحہ وغیرہ کا بیان بھی ہوا باب الربا اب بیوئے محرمہ کا بیان ہوگا بیوئے محرمہ میں سے ایک بیوئے ربا ہے بیوئے ربا لغت میں کہتے ہیں بھئے زیادتی کو بھئی زیادتی بھئی لیکن ہر زیادتی نہیں مراد بھئی کیونکہ بیوئے تو ہوتی زیادتی کے لیے ہے نفع کے لیے ہے خاص زیادتی مراد ہے جس کو اب وہ بیان کریں گے بھئی تو ربا کسے کہتے ہیں کہتے ہیں ہوا فاضلن وہ ایسی زیادتی ہے خالی نانعوزین جو عوض سے خالی ہو گئی جو عوض سے کیا ہو خالی ہو شورط لأحد العاقدین اور جو شرط لگائی جائے کسی عاقد کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے وہ زیادتی کیا ہے شرط اس کی شرط لگائی گئی ہے عاقد کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے فی المعاوضتی کس کے اندر معاوضے میں تو یہ ربا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی ایسی زیادتی جو عوض سے خالی ہو اور شرط لگائی گئی ہو اس کی عاقد کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے وہ فی المعاوضہ اور کس میں ہو معاوضے میں ہو بھئی معاوضے میں ہو تو دیکھئے مثلا ایک شخص دوسرے کے ساتھ بے کرتا ہے گندم کی یہ دے رہا ہے دس من گندم اور اس سے لے رہا ہے بارہ من گندم تو دس من تو دس من کے بدلے ہو گئے یہ جو دو من ہیں یہ کیا ہوئے زائد ہو گئے یہ ربا ہے یہ کیا ہے ربا ہے تو دیکھو یہ ایسی زیادتی ہے جو عوض سے خالی ہے ایک طرف دس من گندم ہے دوسری طرف بارہ من گندم ہے تو دس من گندم کے دس من کے بدلے میں ہو گئے اور یہ دو من کیا ہوئے زائد ہے تو اس کی شرط لگائی گئی ہے آقد کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے یہ ایک آقد کرنے والا لے گا بھئی ان میں سے اور کس میں لے گا معاوضے کے طور پر لے رہا ہے عوض اس کا دے رہا ہے یہ دس دے رہا ہے اس کو اور اسے کتنے لے رہا ہے بارہ بھئی دیکھئے بھئی آسان باتیں تقریباً ساری باتیں شرط کے اندر ہی آ جائیں گی دیکھئے اے فضلوا احد المتجانسینی یعنی زیادتی متجانسین میں سے کسی ایک کی یعنی دونوں چیزیں ایک ہی جنس میں سے ہوں ان میں سے کسی ایک کی زیادتی ہو علی الاخر دوسرے پر بالمعیار شرعی یہ کس کے ذریعے ہو یہ ہے شرعی پیمانے کے ذریعے اور وہ کیا ہے کیل یا وزن معلوم ہوا جنس بھی ایک ہو اور چیز بھی کیلی یا وزنی ہو یہ آگے آپ کو بتلائیں گے مطن میں وَعِلَّتُهُ الْقَدْرُ مَعَلْ جِنسی کہ علت اس ربا کی کیا ہے قدر مَعَلْ جِنس کے ہے یعنی دونوں چیزوں کی جنس بھی ایک ہو اور دونوں چیزوں میں قدر بھی ہو بھئی قدری ہو یعنی دونوں طرف مکیلی ہو یا دونوں طرف موضوع نہیں ہو بھئی وزنی چیز ہو تو کہا اس لئے کہا متجانی سین کہا یعنی دونوں کی جنس کیا ہو ایک ہو بھئی اور کس کے ساتھ ہو میعیارے شرعی کے ساتھ یعنی کیل یا وزن کے ساتھ لہٰذا عاددی ہے یا ذراع وغیرہ کے ساتھ اس کی پہمائش ہوتی ہے تو وہ اس سے خارج ہو گئیں بھئی خود بتلا رہے ہیں فَفَضْلُ قَفِيْزَيْ شَعِيرٍ ذِبُرِّن لَا يَقُونُمِن بَابِ الرِّبَا لہٰذا اب ایک شخص بے کرتا ہے بھئی دوسرے کو دو قفیز جو کے دیتا ہے اور ایک قفیز گندم کا لیتا ہے بھئی ایک قفیز گندم کا تو دونوں متجانی سین نہیں بھئی ایک طرف گندم ہے تو دوسری طرف جو ہے اب زیادتی تو آ رہی ہے گندم کتنی ہے ایک من جو کتنی ہے دو من تو ایک من ایک من کے مقابلے میں ہوا اور دوسرا زائد ہوا لیکن علت کیا تھی ہمارے نزدیک بھئی جنس ایک ہو بھئی قدر معل جنس کے تھا یہاں جنس ایک نہیں لہٰذا یہ زیادتی یہ باب الرِّبا میں سے نہیں بھئی فَفَضْلُ قَفِيْزَيْ شَعِيرٍ قَفِيْزَيْن ہی تھا بھئی تصمیعہ کا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو دو قفیز شعیر کی زیادتی عَلَى قَفِيْزِ بُرْرِن ایک قفیز گندم پر لَا يَكُونُ مِن بَابِ الرِّبَا یہ باب الرِّبَا میں سے نہیں ہوگا وَقَذَا فَضْلُ عَشْرَةِ اَذْرُعِمْ مِنَ الصَّوْبِ الْحِرَوِيِّ عَلَى قَمْصَتِ اَذْرُعِمْ مِنْهُ اور جی طرح دس گز ہی روی کپڑا بے ہی روی یہ کوئی ہی رات میں کپڑا بنتا تھا خاص قسم کا وہ مراد ہے دس گز ایک نے بیچے صوبہ ہی روی میں سے حالا خم ستی اذرعین کتنے پر بھئی پانچ کس کے بدلے میں پانچ زیرا کے بدلے میں من ہو حاضر امیر اسی صوبہ ہی روی کو راج ہے صوبہ ہی روی میں سے تو ایک شخص نے دس گز صوبہ ہی روی دوسرے کو دیا اور اس کے بدلے میں کتنا لیا پانچ بھئی تو یہاں پر علت کا دوسرا جز نہیں پایا جا رہا بھئی جنس تو ایک ہی ہے دونوں کی لیکن قدر نہیں ہے یعنی دونوں وزنی یا کہلی نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں یہ جو بیہ ہے یہ زیادتی لا یکون من حاضر بابی یہ بھی اس ربا کے باب سے نہیں بھئی یہ بھی جائز ہوگا جی امتن میں کچھ قیود آئی تھی ان کے فائدے بتلا رہے ہیں امتن میں کہا تھا خالن آنع وزن اس کا فائدہ بتلا رہے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ قَالِنْ عَنِ الْعِوَزِ اِذْ اِحْتِرَازَنْ مَاتِنَّ خَالِنْ عَنِ الْعِوَزِ فرمایا احتراز کرتے ہوئے عَنْ بَعِ قُرِّ بُرْرٍ وَشَعِرٍ بِقُرْرَي بُرْرٍ وَقُرْرَي شَعِرٍ بھئی دیکھئے بھئی صورت مسئلہ یہ آپ نے ایک شخص کو ایک کر گندم کا دیا کر میں نے بتایا تھا بارہ وصف کا ہے اور ایک وصف کتنے کا ہے ساٹھ ساٹھ کا تو ایک آدمی نے دوسرے کو آپ نے ایک آدمی کو ایک کر گندم کا دیا اور ایک کر جو کا دیا اور اس سے وصول کر رہے ہیں دو کر گندم کے اور دو کر جو کے تو یہ جائز ہے یہ کیا ہے جائز ہے کیونکہ فقہہ کی کوشش ہوتی ہے کہ بے کو بقدر الامکان اس کی تصحیح کی جائے اس کو صحیح قرار دیا جائے اب بھائی لحاظ دیکھا جائے آپ نے کتنا دیا بھئی ایک کر گندم اور ایک کر جو اور اس سے کتنا لیا دو کر گندم اور دو کر جو اب اگر گندم کو گندم کے مقابلے میں رکھیں ادھر ایک کر ہے ادھر دو کر بھئی تو یہ تو ایک طرف ایک کر کی زیادتی آگئی بغیر عوض کے بھئی اور جو کے مقابلے میں رکھیں تو آپ ایک کر جو دے رہے ہیں اور دو کر جو لے رہے ہیں تو یہاں پر بھی زیادتی آ رہی ہے جو عوض سے خالد تو بھئی اعتبار تو یہ عربہ بن جائے گا حرام لیکن اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ بھئی یہ جو آپ ایک کر گندم دے رہے ہیں اس کو ہم کس کے مقابلے میں فرض کر لیں جو کے مقابلے میں آپ ایک کر گندم دیئے اور دو کر جو لے اور جو جو کا ایک کر دے رہے ہیں اس کو کس کے مقابلے میں فرض کر لیں گندم کے مقابلے میں تو اب جنس ایک نہ رہی لہٰذا بے کیا ہو جائے گی صحیح ہو جائے گی صورت سمجھ میں ہے تو اس صورت پر اس کو محمول کریں گے تو یہ احتراز ہے ان بے کری برن و شعیرن ایک کر گندم اور جو کی بے 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 کر رائے برن یہ بھی کر رائے نہیں تھا تصنیہ قانون اضافت سے گر گیا دو کر گندم کا و کر رائے شعیرن دو کر جو کے بدلے فین نلس ثانی فضلنن الاولی اس لیے کہ دوسری جو ہے دو کر بر اور دو کر جو میں زیادتی ہے اس کے لیے زیادتی ہے کس پر؟ لیکن یہ عوض سے خالی نہیں بصرف الجنس الہ خلاف الجنس بوجہ پھر نے جنس کو خلاف جنس کی طرف گندم کو ہم کس کے بدلے میں قرار دے دیں گے جو اور جو کو گندم کے مقابلے میں قرار دے دیں گے تو پھر اب جنس ایک نہ رہی لہذا زیادتی جائز ہے وَقَالَ شُورِتَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ مطن میں یہ قیب بھی بڑھائی گئی تھی ایسی زیادتی ہو جو عقد کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے اس کی شرط لگائی گئی ہو حتی اللہ وَشُورِتَ لِأَحْدِ الْعَاقِدَيْهِمَا اگر کسی غیر کے لیے شرط لگائی گئی عقد کرنے والوں کے علاوہ کے لیے لَا يَقُنُمْ مِمْ بَابِ الرِّبَا تو یہ باب الرِّبَا سے نہیں ہوگا بھئی سمجھ میں آیا زائد گندم کے شرط لگاتا ہے لیکن اپنے لیے نہیں لگاتا بلکہ کس کو دینی پڑے گی زیاد کو مثلا تیسرے آدمی کو دینی پڑے گی تو یہ بھی چونکہ احد العقدین کے لیے اس کی شرط نہیں لگائی گئی ان کے علاوہ کے لیے لگائی گئی لہذا یہ بھی باب الرِّبَا میں سے نہیں ہوگا وَقَالَ فِي الْمُعَاوَزَةِ اور یہ در مُعَاوَزَةِ کی قید لگائی کہتے ہیں حَتَّى لَمْ يَقُنِ الْفَضْلُ الْخَالِ عَنِ الْعِوَزِ اللَّذِي هُوَ الْحِبَةِ رِبَان بَئِ معاوزہ کی قید حیبہ کو نکالنے کے لیے لگائی حیبہ کس کو کہتے ہیں توفہ دینا حدیعہ دینا کسی کو بھئی کسی نے دوسرے کو ایک من گندم حدیعہ کے طور پر دی اب یہ زیادتی ہے اور کیا ہے عیوز سے خالی ہے لیکن عقد معاوزہ میں ہے یا عقد معاوزہ کے علاوہ میں ہے بھئی علاوہ میں لہذا یہ بھی باب الرِّبَا میں سے نہیں ہے یہاں تک کہ لَمْ يَكُنِ الْفَضُ الْخَالِ عَنِ الْعِوَزِ یہاں تک کہ وہ زیادتی جو خالی ہے عیوز سے اللَّذِي هُوَ فِي الْحِبَةِ جو کہ حِبَةِ کے اندر ہے وہ نہیں ہے کیا رِبَان رِبَا نہیں ہے وَعِلَّتُهُ الْقَدْرُ مَعَالْجِنسِ اور اس کی علت جو ہے قدر مَعَالْجِنسِ کے ہے بھئی تو بھئی اصل میں علت کیا ہے وَزَن وَزَنْ مَعَالْجِنسِ وَزَنْ مَعَالْجِنسِ یہ علت ہے دونوں طرف وزنی چیز ہے اور جنس بھی ایک ہے تو رِبَا آئے گا اسی طرح کیل مَعَالْجِنسِ دونوں طرف کیلی چیز ہے اور جنس بھی ایک ہے تو کیا آئے گا رِبَا تو علت ہے وَزَنْ مَعَالْجِنسِ یا کیل مَعَالْجِنسِ تو فقہاں نے اس کے لئے فقہاں ایک ہی لفظ بول دیتے ہیں کیل اور وزن کے لئے قدر کا لفظ قدر کیل اور وزن دونوں کو شامل ہوا تو پہلے آپ کہتے تھے بھئی وزن علت کیا ہے ربا کی آپ کو کہنا پڑتا بھئی وزن معل جن یا کیل معل جن دونوں کو ملا دی ایک ہی لفظ بھئی قدر معل جن قدر معل جن تو علت اس کی قدر معل جن ہے بھئی المراد بالقدر الکیل فی المکیلات والوزن فی الموزونات قدر سے کیا مراد ہے کیل کس کے اندر معاپی جانے والی چیزوں میں اور وزن بھئی وزنی چیزوں کے اندر تو جہاں بھی یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی علت یہ ہے ہمارے نزدیک قدر معل جن قدر بھی پائی جائے یعنی دونوں کیلی ہوں یا دونوں وزنی ہوں اور جنس بھی ہو تو پھر اس صورت میں کمی بیشی کیا ہوگی ریبا بن جائے گی جو بھی زیادتی ہوگی وہ ریبا بن جائے گی اچھا بھئی اصل اس بات کے اندر وہ حدیث ہے بھئی آپ نے پڑھی ہوگی بھئی اصول فقہ وغیرہ کی کتابوں میں بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی الحنتت بالخنتتی والشعیر بالشعیری والتمر بالتمر والملح بالملح والزہب بالزہب والفضت بالفضت مِسْلًا بِمِسْلٍ يَدًا بِيَدٍ والفضل ربا والفضل ربا دیکھا الحنتت بالخنتتی اے بیع الحنتت بالخنتتی بیچو گندم کو گندم کے بدلے میں بھئی والشعیر بالشعیری اور جو کو جو کے بدلے میں والتمر بالتمر اور خجور کو خجور کے بدلے میں والملح بالملح اور نمک کو نمک کے بدلے میں والزہب بالزہب اور سونے کو سونے کے بدلے میں والفضت بالفضت اور چاندی کو چاندی کے بدلے میں مِسْلًا بِمِسْلِن بِي ایک دوسرے کے مثل کو مثل کے بدلے میں مثل کو یعنی برابر ہونے چاہیے بھئی دونوں برابر کو برابر یدن بیدن بھئی ہاتھ ہوں ہاتھ ہوں یعنی نقد ہوں کیا ہوں نقد ہوں والفضل ربا اور زیادتی کیا ہے ربا ہے تو اس حدیث کے اندر فقہائے کرام نے غور کیا بھئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے غور کیا بھئی تو دیکھا کہ یہ جتنی چیزیں حدیث میں جو چھے چیزیں شمار کی گئیں یہ ساری یا تو مکیلات کی قبیل سے ہیں یا موضونات کی قبیل سے ہیں سونا اور چاندی موضونات میں سے ہیں بھئی اور باقی چار جو ہیں وہ کس قبیل سے ہیں مکیلات کی قبیل سے ہیں تو اس سے انہوں نے کیلی یا وزنی ہونے کے قدر آخذ کی قدر آخذ کی بھئی کیلی ہونے آخذ کیا اور زہب اور فضہ وزنین سے وزن آخذ کیا بھئی معلوم ہوا کیلی چیزوں میں سے ہو یا وزنی چیزوں میں سے اور دیکھا کہ گندم کے بدلے کیا ذکر ہوا گندم جو کے بدلے جو خجور کے بدلے خجور اسی طرح نمک کے بدلے نمک اور سونے کے بدلے چاندی کے بدلے معلوم ہوا دونوں طرف ایک جنس بھی ہو بھئی کیا ہو تو اس سے علت آخذ کی انہوں نے قدر معل جنس کی معلوم ہوا ربا کے علت کیا ہے قدر معل جنس کی بھئی امام شافعی رحم اللہ نے بھی غور کیا اس حدیث کے اندر بھئی انہوں نے علت ذکر کی بھئی تام و سمنیت تام و سمنیت کہ کھانے والی چیز ہو یا سمنی سمنی ہو بھئی سمن ہو بھئی سونے اور چاندی سے انہوں نے آخذ کی سمنیت بھئی کیونکہ یہ خلقتن سمن ہے بھئی اور باقی چار چیزوں سے تام بھئی تام آخذ کیا کہ یہ باقی چار چیزیں کیا ہیں کھانے والی ہیں تو ان کے نزدیک علت ربا تام یا سمنیت ہے بھئی اور جنس دونوں طرف ایک ہو یہ شرط ہے ان کے نزدیک تو علت ہمارے نزدیک تو تھی قدر معل جنس کے اور ان کے نزدیک علت کیا چیز ہے تام یا سمنیت اور جنس کیا ہے شرط ہے ان کے نزدیک بھئی اور امام مالک رحم اللہ نے غور کیا بھئی انہوں نے کیا علت ذکر کی انہوں نے چار دو چیزوں سے بھئی زہب اور فضہ سے سمنیت اخذ کی بھئی اور باقی چار کے اندر غور کیا تو دیکھا یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں کھانے کے لیے زخیرہ کیا جا سکتا ہے کچھ چیزیں کھانے کی ہوتی ہیں ان کو زخیرہ کیا جا سکتا ہے کچھ کا زخیرہ آپ دندم رکھتے ہیں چاول رکھتے ہیں ڈالے رکھتے ہیں ان کا زخیرہ کر سکتے ہیں بھئی نمک رکھتے ہیں زخیرہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ باقی یہ عام سبزیاں زخیرہ کریں گے ان کو تو زخیرہ نہیں کر سکتے یہ تو خراب ہو جائے گی دو دن میں تین دن میں بھئی تو ان چار چیزوں میں سے انہوں نے ادخار للقوت بھئی قوت کسے کہتے ہیں توشہ زادے رہ بھئی خراب کے لئے یعنی ادخار کا معنی زخیرہ کرنا اس سے انہوں نے علت اخذ کی ادخار للقوت بھئی تو ان کے نزدیک علت کیا ہے مولانا ادخار لیلہ قوت بھئی کہ خراب کے لئے اسے زخیرہ کیا جا سکے تو ان کے نزدیک علت ہوئی ادخار للقوت اور سمنیت کیا علت ہوئی وہ چیز کیسی ہو ادخار للقوت کے لئے اسے زخیرہ کیا جا سکے یا سمنیت ہو بھئی سمن بھئی اور جنس شرط ہے بھئی جنس کیا ہے بدلیں ایک جنس ہو بھئی تو لہٰذا بھئی اب مثلا دیکھئے بھئی اب ایک شخص بے کرتا ہے تینوں ائیمہ کا مذہب بیان ہوا بھئی تینوں کے علتیں ذکر ہو گئیں اب ایک شخص بے کرتا ہے ایک قفیض گندم دیتا ہے اور دوسرے سے دو قفیض گندم لیتا ہے تو احناف کے نزدیک حرام بھئی کیوں کیوں کہ قدر مال جنس کے موجود دونوں طرف جنس بھی ایک اور ماپی جانے والی کیلی ہے بھئی لہذا قدر مال جنس کے پائی گئی لہذا یہ بے کیا ہوئی ربا حرام ہوئی امام شافر ہم اللہ کے نزدیک علت کیا تھی بھئی تام اور سمنیت بھئی تو یہاں تام ہے گندم کس میں سے کھانے والی چیزوں میں سے ہے اور جنس شرط تھی وہ بھی پائی گئی لہذا ان کی نزدیک بھی یہ بے کیا ہوئی حرام امام مالک رحم اللہ کے نزدیک کیا شرط تھی بھئی ادخار للقود بھئی خوراک کے طور پر زخیرہ ہو سکے یس اور سمنیت ہے یہاں پر کونسی ہے بھئی علت ادخار للقود گندم کو کیا کیا جاتا ہے خوراک کے لیے زخیرہ کیا جاتا ہے اور جنس کی شرط بھی پائی گئی لہذا خون کی نزدیک بھی یہ بے کیا ہوئی حرام ہو گئی تو معلوم ہوا ایک قفیز گندم کی بے دو قفیز گندم کے بدلے کرنا یہ تمام ایمہ کے نزدیک حرام ہے حرام دوسری صورت بے سمرہ اختلاف بتلا رہا ہوں بے ایمہ کا ایک طرف پانچ گز ہیروی کپڑا ہے دوسری طرف دس گز ہیروی کپڑا ہے بے نقد مثلا ہو رہی ہے بے تو ہمارے نزدیک بے نقد آگے بتلائیں گے نقد تو جائز ادھار جائز نہیں اس لئے کہ جنس ایک ہے مولانا علت کا ایک جز تو پایا گیا ایک طرف بھی ہیروی کپڑا دوسری طرف بھی ہیروی لیکن قدر نہیں ہے یہ کپڑا نہ کیلی چیز ہے اور نہ وزنی چیز ہے لہذا یہ درست ہے بے اور امام شافر رحم اللہ کے نزدیک بھی جائز کیونکہ کپڑے کے اندر نہ تو سمنیت ہے اور نہ تعام ہے بے امام مالک رحم اللہ کے نزدیک بھی جائز بے اس لئے کیونکہ یہ کپڑے میں یہ نہ تو سمنیت ہے نہ اس کو ادخار للخود کیا جاتا ہے بے سورة سمجھ میں آ رہی ہے اچھا تیسری مثال دیکھیں بھئی ایک آدمی ایک دوسرے کو ایک من لوہہ دیتا ہے اور اس سے دو من لوہہ لیتا ہے بھئی یہ ہمارے نزدیک کیا ہوگی بھئی قدر بھی ہے جنس بھی ہے بھئی دونوں وزنی اور جنس ایک ہے لہذا بے کیا ہوئی حرام جبکہ امام مالک اور امام شافر احملہ کے نزدیک جائز کیوں کیوں کہ لوہے کے اندر امام شافر احملہ نے ذکر کیا تھا تام و سمنیت نہ تام ہے اور نہ سمنیت امام شافر احملہ نے اور امام مالک رحم نے کیا ذکر کیا تھا سمنیت یا ادخار لیل قوت بھئی نہ لوہے کے اندر سمنیت ہے اور ادخار لیل قوت ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں وَعِلَّتُهُ الْقَدْرُ مَعَلْجِنسِ عِلَّتِ اس ربا کی جو ہے قدر مَعَلْجِنس کے مراد بالقدر القیل فی المکیلات والوزن فی الموزونات قدر سے مراد قیل ہے مکیلی چیزوں میں اور وزن ہے وزنی چیزوں میں وَعِنْدَ شَافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ امام شافیر اماللہ کے نزدیک اَتْتَامُ فِي الْمَتْعُومَاتِ وَالْسَمَنِيَّتُ فِي الْأَسْمَانِ ان کے نزدیک علت کیا ہے کھانے والی چیزوں میں تعم کھانے کے قابل وَالْسَمَنِيَّتُ فِي الْأَسْمَانِ اور اسمان کے اندر سمنیت امیمی چھٹکارا چھٹکارا پانا وَالْمُسَاوَاتُ مَخْلَسُن اور مُسَاوَات چھٹکارا ہے اس سے یا خلاصی کی جگہ ہے یعنی اس کے ذریعے خلاصی ہوگی تو یہاں جب بھی تعم آ جائے یا سمنیت آ جائے عوضین میں تعم آ جائے یا سمنیت آ جائے تو علت آگئی اب ربا آئے گا لیکن اگر مُسَاوات ہوئی برابری ہوئی تو ربا سے خلاصی ہو جائے گی کیا ہو جائے گی ہاں یہ جائز ہو جائے گا وَالْأَصْلُ حُرْمَتُ اور ان کے نزدیک اصل کیا ہے حرمت ہے حرمت ہے ان کے یہ بے حرام ہے مالانا لیکن اگر مُسَاوات ہوئی تو خلاصی ہوگی حرمت سے وَعِنْدَ مَالِكِن رَحِمَهُ اللَّهِ مَالِكَ رَحْمَاللَّهِ اَنَزْدیک حِلَّتُهُ تَعْمُ وَلِدِّخَار حِلَّت کیا ہے تام اور بھئی میں نے کیا ذکر کیا تھا اے سمنیت سمنیت کوئی آئی اس لئے ذکر نہیں کیا اوپر ذکر کر چکے ہیں بھئی امام شافر امام اللہ کے ساتھ وہیں سے بات خود سمجھ میں آ جاتی ہے کیونکہ ذہب اور فضہ کے اندر تو دیکھئے انہوں نے کیا کہا تام اور ادخار اس کے اندر تو تام اور ادخار نہیں تو وہ سمنیت اس سے اخذ کرتے ہیں اور باقی چار چیزوں سے کیا اخذ کرتے ہیں کہ وہ تام کھانے والی بھی ہیں اور ادخار اور ان کو زخیرہ بھی اور میں نے ان کو ملا کر ایک بتلایا تھا کہ کیا پڑھو اس کیا مراد ہے ادخار لیل خود ہو سکے اور سمنیت فحرم بیع الکیلی والوزنی بجنسی متفاضل پس حرام ہے بھئی کیلی چیز کی بے اور وزنی چیز کی بے بجنسی اسی کی جنس کے بدلے میں متفاضل انسیاتی کے ساتھ بھئی ایک طرف بھی کیلی دوسری طرف بھی کیلی جنس بھی ایک ہو بھئی تو متفاضل یہ زیادتی کے ساتھ یہ بے حرام یہ ایک طرف جنس بھی ایک ہے دونوں طرف ایک بھی وزنی ہے دوسری بھی وزنی ہے تو زیادتی کے ساتھ یہ بے کیا ہو جائے گی حرام یہ ریبہ بن جائے گی فحرم بے الکیلی یو الوزنی بجنسی متفاضل پس حرام ہے کسی کیلی چیز یا وزنی چیز کی بے بجنسی اسی کی جنس اس کے بدلے میں متفاضل انزیادتی کے ساتھ اگرچہ وہ کھانے والی نہ ہو بھئی ہمارے نزدیک مطروم کی شد ہے ہی نہیں یہ تو امام شافی اور امام مالک رحم اللہ کے نزدیک ہے جیسے کہ چونہ اور لوہا بھئی چونہ کس میں سے ہے مکیلی آج کل چاہے وزنی آج کی بات نہیں کر رہے اپنے زمانے کی اعتبار سے بتا رہے ہیں کل جس جیسے چونہ کس میں سے مکیلی چیزوں میں سے لوہا کس میں سے موزونی چیزوں میں سے وزن کی جاتا ہے وفیہما خلاف شافعی ومالک رحمہ اللہ تعالی اور ان دونوں میں اختلاف ہے امام شافی اور امام مالک رحمہ ہمارے نزدیک چونے کے بدلے چونے کی بیوی ہو تو برابری کے ساتھ ہونی چاہیے لوہے کے بدلے لوہے کی بیوی ہو تو برابری کے ساتھ اس لیے کیونکہ علت ہے ربا موجود اور وہ کیا ہے القدر مال جنس جبکہ امام شافعی امام مالک رحمہ اللہ کا بنان منابر اس کے جو ہم نے ذکر کیا من العلت یعنی کہ وہ علت بھئی وحل متماسلا اور حلال ہے بھئی یہ بھئی متماسلا جبکہ دونوں ایک دوسرے کے مماسل ہوں لوہے کے بدلے لوہا ہو یا چونے کے بدلے چونہ ہو تو زیادتی کے ساتھ حرام ہے کسی بھی کیلی چیز کسی بھی وزی کی چیز کی بھئی اسی کی جنس کے بدلے جب ہو تو زیادتی کے ساتھ حرام اور مماسلت کے صورت میں جائے حلال ہے حلال ہے متماسل ہونے کے صورت میں یعنی جب دونے گل سکے مماسل ہوں برابر ہوں ایل بیع ضمیر کا مرجع بتلایا حلال کی ضمیر بیع راجے ہے یعنی بیع حلال ہے فی الاشیاء المذکور ان اشیاء کے اندر جب متماسل ہوں اور اس طرح بغیر پیمانے کے جب ہو بغیر بغیر پیمانے کے مراجی ہے جو پیمانے کی مقدار سے کم ہو تو پیمانے میں آئی نہیں سکتی کیا کریں بھئی مجبوری ہے بغیر پیمانے کے بیشنا پڑے گا آگے بتلائیں کہ مثلا ایک مٹھی گندم کی بہت دو مٹھی گندم کے ساتھ آپ کرتے ہیں بھئی تو یہ ہمارے نزدیک جائز امام مالک اور امام شافر رحم اللہ کے نزدیک جائز نہیں بھئی اس لیے کہ ان کے نزدیک اس میں کیا ہے امام شافر رحم اللہ کے نزدیک اس میں کیا ہے تعم آگیا اور جنس کی شرط بھی پائی گئی تو برابری ضروری تھی اور امام مالک رحم اللہ کے نزدیک دخار للخوت ہے اس گندم کے اندر اس کو بطور خورا کے کیا جاتا ہے زخیرہ لہذا اس سور علت پائی گئی اور جنس بھی ایک ہے دونوں حلت ہے حلت ہے حلات ہیں جو کہ امام شافر مالک اصل ان چیزوں میں حرمت ہے تو شرعی پیمانہ جو کم سے کم معتبر ہے بعض جگہ وہ نصف سار ہے جیسے صدقہ فطر میں کیا کہا گیا ہے نصف سار گندم دیا جائے تو سب سے کم مقدار شرعی مقدار جس شریعت میں اعتبار کیا گیا بعض مسائل میں وہ نصف سار ہے تو جو بھی نصف سار سے کم ہوگا اس کا یہی حفنہ والا حکم ہوگا کیا حکم ہوگا حفنہ والا حکم ہوگا کمی بیشی کے ساتھ بھی بیعی کیا ہو جائے گی جائز ہو جائے گی تو جبکہ امام شافر حمل لیکن اصل ان چیزوں میں خورمت ہے لہٰذا جو پیمانے میں نہیں آتی ان کی بیعی کیا ہو جائے گی حرام کیونکہ وہاں ممکن ازدیک مقلس کیا تھا بی مساوات ہی تو مساوات وہاں ممکن ہی نہیں ہے اس لئے کہ وہ تو پیمانے میں آتی نہیں پیمانے میں آتی تو مساوات بھی ہمیں پتا چلتا اب پیمانے میں نہیں آتی تو ہمیں مساوات کا کہاں سے پتا چلے سورة سمجھ میں آگئی جبکہ ہمارے نزدیک جو پیمانے میں نہیں آئے وہ اپنی اصل پر باقی رہیں گے اور اصل ان چیزوں میں کیا ہے حلت ہے تو یہ لہذا اب ان کی بیت صحیح بھئی حلال ہے جبکہ گسے کے مماسل ہوں اور جب کیا ہوں پیمانے کے بغیر ہوں یعنی زیادتی جائز ہے ان چیزوں میں اتنی مقدار کے اندر جو پیمانے میں داخل نہیں ہوتی کا حف نہ تین بھی حف نہ تین جیسے ایک مٹھی کی بے مالا کس کے بدلے دو مٹھی کے بدلے ہمارے نزدیک یہ جائز جو کہ امام شافی امام مالک رحم علا کے جائز نہیں اور میں نے بتلایا جو بھی نصف سار سے کم ہو اس کا یہی حکم ہے اس کا یہی حکم ہے اسی طرح اندے کی اندے کی بھئی دو اندوں کے بدلے ایک خجور کی بھئی دو خجور کے بدلے بھئی امام شافی رحم علا کے نزدیک ساری صورتیں حرام ہیں بھئی اس لئے کہ سب کے اندر تام پایا جا رہا ہے بھئی اور اس صورت میں مساوات ضروری تھی کیا تھی مساوات ضروری تھی اور مساوات تو یہاں پر ممکن نہیں کیونکہ فہمانے میں آئی نہیں سکتی جو نصف سار ہے جو شرعان معتبر اور امام شافی رحم علا کے نزدیک کھانے والی چیزوں کی بیت جائز نہیں ہیں ایک مٹھی ان میں سے دو مٹھی کے بدلے بنا بر اس کے جو ہم نے ذکر کی علت میں ہمارے نزدیک اصل کیا ہے حلت ہے اور ان کے نزدیک اصل حرمت ہے پس ہمارے نزدیک وہ مقدار جو پیمانے میں داخل ہو جاتی اس میں تو حرمت آئے گی اور جو پیمانے میں داخل نہیں ہوتی وہ اپنی اصل پر باقی رہے گی وہ الحل اور اصل کیا ہے حلت ہے ہمارے نزدیک وعند شافیر احمد اللہ لاصل حرمت والمساوات مخلص اور امام شافیر احمد کے نزدیک اصل حرمت ہے اور مخلص ہے چھٹکارے کی جگہ بھئی والمساوات مخلص اور مصاوات چھٹکارہ ہے اس حرمت سے تو ان کے نزدیک اصل حرمت ہے اور صرف مصاوات سے کیا ہوتی تھی حرمت سے خلاصی ہوتی تھی پس وہ چیز جو داخل نہ ہو مصوی شرعی میں مصوی کا مانا برابر کرنے والا یعنی وہ پیمانہ مراد ہے پس جو چیز داخل نہ ہو شرعی پیمانے کے اندر اور وہ کیا ہے کیل ہے کیل کے اندر جو داخل ہی نہیں کیل تو شرعان کم سے کم کتنا تھا بھئی نیس سے جو اس سے تو وہ اپنی اصل پر باقی رہے گا اور اصل کیا تھی وہ حرام ہے بھئی وَإنَّمَا جُعِلَ الْخُرْمَةُ اصلاً بِقَوْلِهِ عَلَيْسَلَام اور کی وجہ سے حضور فرماتے لَا تَبِعُ تَعْمَ بِتَعْمِ إِلَّا سَوَائَن بِسَوَائِن نَا بِیچُو تم غلے کو غلے کے بدلے مگر برابر کے بدلے برابر بھئی مگر فَمَا لَا يَكُونُ مُسَاوِيًا کَانَ حَرَامًا تو جو مُسَاوِي نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا حرام ہوگا حرام سورة سمجھ میں آگئی ہم جواب دیتے ہیں المعنى حدیث کا یہ ہے لَا تَبِعُ تَعَامَ الَّذِي يَدْخُلُ فِي الْمُسَوِّ شَرْعِي إِلَّا سَوَائَن بِسَوَائِن نَا بِیچُو مُطلق خانہ نہیں مراد غلہ نہیں مراد بلکہ الَّذِي يَدْخُلُ فِي الْمُسَوِّ شَرْعِي پیمانے میں بھی داخل ہو سکے یعنی کم از کم نصف سا ہو تو اس کو نہ بیچو إِلَّا سَوَائَن بِی سَوَائَن بِرَابَر کے بدلے برابر بھئی کمائی داقی لَا جیسے یوں کہا جائے دیکھا یہ ہماری دلیل چل رہی ہے بھئی ہم نے کیا کہا تاعم سے مطلق تاعم نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہے جو مصویے شرعیب میں داقل ہو جیسے کہا جائے لَا تَغْتُلُ الْحَيْوَان إِلَّا بِالسِّقِين نَا قَتَلْ كَرْو حَيْوَان کو مگر کس کے ساتھ چوری کے ساتھ تو اسے کون سا حیوان مراد ہوگا جس کو چوری سے زبا کرنا ممکن بھی ہو جسے ممکن ہی نہیں ہے بھئی جیسے پسو ہے جون ہے وغیرہ وہ تو خود ہی کیا ہوئے اسے تو اس سے جانور مراد ہوگا جس کو چوری سے زبا کرنا بھی ممکن تو یہاں بھی اسی طرح ہے بھئی اللہ آگے حضور خود فرمارے برابر کے بدلے برابر برابری ممکن ہی کس کے ذریعے ہے بھئی کس کے ذریعے ممکن ہے برابری شرعیب جو پیمانے میں تو آ سکے کم از کم اور پیمانہ شرعیب کم از کم کتنا ہے بھئی جس بیسا بھئی تو جہاں برابری ہو سکے وہاں کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے جہاں برابری ممکن ہی نہیں ہے وہاں کیا ہے کمی بیشی جائز ہے وہ اپنے حلت پر باقی رہے گا بھئی تو کہتے ہیں جب کہا جائے لا تقتل الحیوان الا بسکین اینا قتل کرو حیوان کو مگر چوری کے ساتھ یقون المراد تو مراجع ہوگا الحیوان اللذی یمکن قتلو بسکین وہ حیوان ہوگا کہ ممکن بھی اس کو قتل کرنا چوری کے ساتھ لَلْقَمْلُ وَالْبُرْغُوسُ برغوس کہتے ہیں پسو کو پسو قامل کہتے ہیں جون کو بھئی جون اور اگر اس کو قمل پڑھیں قمل تو قمل نام ہے بھئی چچڑی چچڑی کہتے ہیں بھئی یہ کوئی جانور چھوٹا سا حشرہ ہے جو اونٹ کے جسم پر چھپکا رہتا ہے سمجھ میں آیا ہی نہیں کی طرح کوئی چھوٹی تو قمل پڑھو تو چچڑی اور قمل پڑھو تو جون اور برغوس کہتے ہیں پسو کو بھئی اچھا بھئی بھئی ہمارے نزدیک علت رباق کتنے وصف ہوئے دو وصف ایک قدار اور ایک جن یہ دونوں جب مل جائیں گے تو پھر اس صورت کے اندر یاد رکھو زیادتی بھی حرام اور ادھار بھی حرام بھئی جب دونوں وصف پائے جائیں اور اگر دونوں میں سے ایک وصف پائے جائے پھر اس صورت میں زیادتی تو جائز لیکن ادھار کیا ہوگا حرام صورت سمجھ میں آئی اگر دونوں وصف پائے گئے قدر بھی ہے دونوں طرف کیلی چیز وزنی ہے اور جنس بھی ایک ہے تو اس صورت کے اندر زیادتی بھی حرام اور ادھار بھی حرام اور اگر دونوں میں سے ایک وصف پائے جائے مثلا قدر تو ہے جنس ایک نہیں ایک طرف گندم ہے ایک طرف جو گندم بھی ماپی جاتی ہے جو بھی ماپی جاتی ہے تو اس صورت میں زیادتی تو جائز ہے لیکن ادھار جائز نہیں نقد ہو سکتا ہے بھئی یا ایک روانا مسلنا لوہا ہے دوسری طرف تامبہ ہے اب جنس تو ایک نہیں لیکن دونوں وزنی ہیں تو لہٰذا نقد تو جائز کمی بیشی کے ساتھ البتہ ادھار جائز نہیں تو معلوم ہوا زیادتی تب حرام ہے جب دونوں وصف پائے جائیں اور ادھار تب حرام ہے جب سمجھ میں ہے تو زیادتی کے لئے زیادتی کے حرمت کے لئے دونوں وصفوں کا پایا جانا ضروری اور ادھار کے حرمت کے لئے ایک وصف کا پایا جانا بھی کافی ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی فَإِنْ تسلیہ 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 کا سیغہ ہے بھئی کون سے کون سے دو کیا دو مادوم ہو وہ وصف بھئی تو کیا دو چیزیں حلال ہیں زیادتی اور ادھار بھئی تو دونوں حلال ہیں وَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَ لَلْآخَرُ اور اگر ایک وصف تو پایا جائے دوسرا نہ پایا جائے حل تفاظُلُ لَنَّسَا تو تفاظُل تو حلال ہے ادھار حلال نہیں جیسے بیعت سلم کرنا ایک ہیروی کپڑے کی دوسرے ہیروی کپڑے کے بدلے اور گندم کی بیعت سلم کرنا کس میں جو میں بھئی بیعت سلم جانتے ہیں آپ بھئی سمن آج دے دیتے ہیں اور وہ چیز آپ کو چھے مہینے بعد مثلا ملتی ہے تو ایک شخص نے دوسرے سے بیعت سلم کی اور سمن کے طور پر ایک ہیروی کپڑا دیا بھئی اور اس سے چھے ماہ بعد دو ہیروی کپڑے لے گا بھئی کیا کرے گا تو بھئی اب یہاں پر ایک طرف بھی ہیروی کپڑا ایک دوسری طرح دو ہیروی کپڑے تو جینس تو پائی جا رہی ہے لیکن قدر نہیں اس لئے کہ نہ مکیلات میں سے ہے اور نہ موضونات میں سے لہذا نقد تو یہ زیادتی جائز تھی لیکن ادھار کے ساتھ چاہے زیادتی ہو چاہے زیادتی نہ ہو ادھار جائز نہیں ہے لہذا بیعت سلم ان میں صحیح نہیں بھئی اسی طرح ایک شخص دوسرے کو ایک من جو دیتا ہے اور چھے مہینے بعد اس سے ایک من گندم لے گا ایک وصف پایا جا رہا ہے جو بھی ماپی جانے والی چیز گندم بھی ماپی جانے والی چیز تو قدر آ گئی بھئی تو اور ادھار کے فرمت کے لئے ایک ہی وصف کافی تھا تو یہاں بیعت سلم بھی کس طرح ہوتی ہے ادھار ہی ہوتی ہے تو لہذا یہ بیعت سلم صحیح نہیں چاہے برابری کے ساتھ تو ایک من جو ہے ایک من گندم ہے یہ ایک من جو ہے اور دس من گندم ہے دونوں صورتیں درست نہیں اور نقد کے اندر دونوں صورتیں درست ہو جائیں گی اس لئے کہ جنس ایک نہیں ہے اور جنس جب دونوں وصف نہ ہو تو زیادتی کیا ہے جائز تو ایک طرف دس من جو ہے ایک طرف ایک من گندم ہے نقد ہیں جائز ہے این وجد القدر والجنس وحرم الفضل اگر قدر اور جنس دونوں پائے جائیں تو حرام ہو جائے گی زیادتی کا قفیز بررین بھی قفیز ہے یعنی من ہو جیسے ایک قفیز گندم کس کے بدلے میں دو قفیز من ہو اے من البرر بر میں سے کے بدلے ایک طرف ایک قفیز گندم ہے دوسری طرح دو قفیز بھئی یہ حرام ہے وَن نَسَا اور اُدھار بھی حرام ہوگا وَإِن کَانَمَعَتْتَسَاوِي اگرچہ کس کے ساتھ ہو برابری کے ساتھ بھئی برابری کے ساتھ بھئی تو دیکھئے اگر قدر اور جنس دونوں پائے جائیں تو زیادتی کیا ہوئی حرام اور اُدھار بھی حرام لیکن اگر قدر اور جنس کے ہوتے ہوئے دونوں برابر ہوں پھر تو بے کیا تھی بے نقد کیا تھی دونوں وصف ہے نا قدر بھی ہے اور جنس بھی تو مماثلت کے صورت میں جائز ہے مماثلت کے صورت میں جی تو مماثلت کے صورت میں نقد جائز تھا لیکن نسا جو ہے مماثلت اگرچہ مماثلت اور اگر دونوں مادوم ہوں دونوں وصف مادوم ہوں مماثلت مماثلت زیادت یہاں پر موجود مماثلت جائز دونوں دونوں پائے گئے تو علت پوری ہوئی تو حکم بھی آ جائے گا حرام ہو جائے گی بھئی لیکن اگر بھئی ایک پایا گیا علت کے دو جزوں میں سے ایک پایا گیا تو حرمت آئی یا حرمت کا شبہ آیا بھئی حرمت نہیں آئی بلکہ حرمت کا کیونکہ علت پوری تو نہیں لیکن ایک جز تو ہے ایک جز سے بھی کم کم شبہ ضرور آگیا لئن جز العلت اتلی کہ علت کا جز وَإِن كَانَ اللَّهِ عُجِبُ الحُکم آگر جو وہ حکم کو ثابت نہیں کرتا لیکن نَهُ یُرِسُ شُبْحَ تَا لیکن وہ کیا پیدا کر دیتا ہے شُبْحَ پیدا کر دیتا ہے وَشُبْحَ تُفِ بَابِ رِبَ مُلْحَقَةٌ بِالْحَقِقَتِ اور آپ ذابطہ پڑ چکے ہیں مالانا کہ خرمت کے باب میں شُبْحَ خرمت بھی کیا ہے مُلْحَقَ بِالْحَرْمَتِ اس لیے کہ رِبَا کے باب میں شُبْحَ بھی مُلْحَقْ بِالْحَقِقَتِ اسے بھی حقیقت کی طرح شمار کیا جاتا ہے لیکن نها ادوان عن الحقیقت لیکن ہے تو حقیقت سے وہ کم بھئی فَلَا بُدَّ مِنِ اعتبارِ طَرَفَيْنِ لہٰذا دونوں طرفین کا اعتبار ضروری ہے دونوں طرفین کا اعتبار دونوں طرفین کا اعتبار ضروری ہے بھئی دیکھا جائے بھئی علت ہمارے نزدیک دو وصف تھے قدر اور جن تو ایک چیز پائی جا رہی ہے دوسری چیز نہیں پائی جا رہی دوسری چیز نہیں پائی جا رہی اچھا بھئی دیکھو انہوں نے کہا کہ اگر علت کا ایک جز پایا جائے تو زیادتی تو جائز ہے لیکن ادھار جائز اب یہ بتلانا چاہتے ہیں یہ زیادتی کیوں جائز ہے اور ادھار کیوں جائز نہیں ہے اچھا کہتے ہیں دیکھو علت کا ایک جز پایا جا رہا ہے ایک جز ہے ایک جز نہیں ہے تو دونوں کا اعتبار کریں گے دونوں کا اعتبار کریں گے تو کہتے ہیں ادھار کی صورت میں دیکھو دو وصفت ہے علت کے ایک جز پایا جا رہا ہے تو دیکھا جائے تو علت موجود ہے اس ہی جز جز پایا جا رہا ہے اس کی طرف نظر کریں تو علت ہے دوسرا جز مادوم ہے اس کی طرف نظر کریں تو علت موجود نہیں ہے تو دونوں کا اعتبار کریں گے ادھار کی صورت میں اب ان کے لئے مرجح چاہیے دونوں کا اعتبار کرنا پڑ دونوں کا اعتبار ہم کرتے ہیں ترجیح دینے کے لئے کوئی چیز ہو بغیر ترجیح کے کسی بغیر مرجح کے کسی ایک کو بھی ہم ترجیح نہیں دے سکتے اب جہاں پر مرجح آئے گا ہم اس کو ترجیح دے دیں گے ادھار کے اندر مبیع ایک چیز کیا ہوتی ہے مادوم ہوتی ہے ادھار میں کیا ہوتی ہے ایک چیز مادوم ہوتی ہے وہ آپ کو چھ مہینے بعد دے گا موجود ہے مادوم ہے مادوم ہے اور مادوم شہ کی بے آپ نے پڑا ہے جائز نہیں تو لہٰذا مادوم ہونے کا یہ جو معنی ہے یہ مرجح بن گیا ادھار کی صورت میں بھئے دیکھو بھئے علت ہیں دو وصف اس وقت کتنے موجود ایک وصف تو علت دونوں نے مل کر بننا تھا یہ دونوں ملے تو علت بنے لیکن علت کا ایک جز موجود تو اس جز کی طرف ہم نظر کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے علت موجود ہے دوسرے جز کی طرف نظر کرتے ہیں جو معدوم ہے تو علت موجود ہونے کبھی اعتبار کرنا پڑے گا اور علت کے موجود نہ ہونے کبھی اب دونوں برابر ہو گئے جب برابر ہے تو ان کے لئے مرجح چاہیے جب مرجح جس کا مرجح پایا گیا اس کو ہم ترجیح دے دیں گے اب یہاں پر ادھار کی صورت میں دونوں بدلین میں سے ایک کیا ہے معدوم ہے اور معدوم کی بیعت جائز نہیں تو اس نے اس کو ترجیح دے دی اس عل حرمت کے شبے کو ترجیح دے دی حرمت کے شبے کو قوت دے دی بخش دی لہذا ادھار کیا ہوا ادھار کی صورت میں جائز نہیں بھئی دیکھ دیکھ دوسرے کی علت بھی ذکر کریں لیکن یہ شبہ حقیقت سے کم ہے تو دونوں طرف ین کا اعتبار ضروری ہے ادھار کی صورت میں بدلین میں سے ایک معدوم ہے اور زابطہ پڑ چکے ہیں مادوم کی بیت جائز نہیں تو یہ جو معنی ہے مادوم ہونے والا یہ مرجح بن گیا اس شبہ کے لئے اس نے کیا دے دی اس شبہ کو شبہ حرمت کا تھا اب اس نے اس کو قوت بھی دے دی کہ ایک چیز کیا ہے بھئی مادوم بھی ہے اب اس کا اعتبار کرنا پڑے گا لہذا اب یہ حلال ادھار کی صورت حلال نہیں وفی غیر نصیعت اور غیر نصیعت کی صورت میں شبہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا لما قل نا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کیا کہ شبہ کیا ہے حقیقت سے کام ہوتا ہے صورت سمجھ میں آگئے علی ان الخبر المشہور اعلاوہ اس کے کہ خبر مشہور ہے وہو قول حضور علیہ السلام کا قوت جب دونوں نوعیں مختلف ہو جائیں فبیعو کئی فشئتم تو بس تم بیچو جیسے تم چاہو بعد اس کے ہاتھ 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 ہون یعنی نقد ہوں حدیث میں آیا یہ ہمارے اس قول کی کیا کرتی ہے تائید کرتی ہے جیسے چاہو بیچو جبکہ وہ کیا ہو آپس میں نقد ہوں معلوم ہوا پھر زیادتی کے ساتھ بیچ نبی جب وہ کیا ہوں نقد ہوں سورت سمجھ میں آئی بھئے وعند شافعی رحم اللہ رحم شافر انہوں نے ذکر کیا بھئی کہ جب دو علت کے دو جزوں میں سے ایک جز پایا جائے تو اس وقت زیادتی تو جائز ہے اور مدھار جائز نے اس کی حقیقتا روایہ شبہ روایہ شبہ روایہ تو ایک بات یہ کی کہ روایہ کے باب میں شبہ بھی ملحق بل حقیقت ہوتا ہے دوسری یہ بات کی شبہ کا درجہ حقیقت سے دونوں کا اعتبار ہم کریں کس کا اعتبار کریں گے اگر اس طرف ہم نظر کریں کہ شبہ روایہ کے باب حرام اور اگر ہم اس بات کا اعتبار کریں کہ شبہ کا درجہ تو حقیقت سے کم ہوتا ہے اس کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے تو دو جہتیں آگئیں اعتبار شبہ کا کریں یا اعتبار شبہ کا نہ کریں تو دونوں چیزیں ہیں اب ان کے لئے کوئی مرجح چاہیے کس کو ہم ترجیح دیں جب ادھار کرتے ہیں تو مادوم ہے اور مادوم کی بہت جائز نہیں ہوتی تو اس کا مادوم ہونا اس نے ترجیح دے دی کس چیز کو پہلے بھی خرمت کا شبہ تھا اب ایک اور چیز بھی ترجیح دے رہی ہے کہ چیز موجود نہیں اور جو چیز موجود نہ ہو اس کی بہت بھی جائز نہیں ہوتی تو اس نے بھی اس آدم جواز والی جہت کو کیا کر دی ترجیح دے دی تو اب شبہ کا ہم نے اعتبار کیا اور کیا قرار دے دیا ادھار کی صورت میں حرام قرار دے دیا اور دوسری جہت تھی کیا کہ شبہ کا درجہ حقیقت سے کم ہوتا ہے تو یہاں صرف شبہ آ رہا ہے اور پھر ایک حدیث بھی آ گئی اس سلسلے میں دونوں چیزیں موجود ہیں حدیث میں آیا کہ جب دونوں نو مختلف ہو جائیں جنس بدر جائے تو پھر جیسے چاہو تم بیچو لیکن کیا ہونی چاہیئے نقل ہونی چاہیئے تو حدیث ترجیح دے دی کہ جب نقل ہوں تو جیسے مرضی بیچو تو اب ہم نے حلت والی جہت کو ترجیح دی اور شبہ کا اعتبارہ نہیں کیا بھئی شبہ چلیئے بس مرنہ اللہ حقیقت الکلام